اسلام علیکم ویلکم ٹو ایڈی سپورٹس یوٹیوب چینل میں ہوں ادنان اور آج کی سوڈیو کے اندر بات کروں گا نسیم شاہ کے حوالے سے نسیم شاہ ہی پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے وہ خبروں میں ہیں اور نسیم شاہ کی ٹریڈ نہیں ہو سکی ہے ٹریڈ کے حوالے سے خبریں تھی لیکن اب جو ہے نسیم شاہ اگر ڈرافٹ میں جاتے ہیں ابھی بھی باقی پوسیبلیٹیز ہیں باقی ٹیمز کے ساتھ ٹریڈ کی لیکن کیا آپ تا وہ کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں ہوت کیونکہ مشکل صورتحال لگ رہی ہے لیکن اگر کسی طرح سے بچ کے ڈرافٹ میں چلے جاتے ہیں نسیم شاہ تو پھر کیا ملتان سلطان جو ہے وہ ان کو لے سکیں گے اور اگر لیں گے تو ان کے لیے پرابلمز کیا ہوں گی کچھ بڑے کھلاریوں کو ریلیز کرنا پڑے گا جو ان کے کور کا حصہ رہے ہیں اور اب ان کو اس ٹریم سے نکالنا پڑے گا کیونکہ ان کے پاس کچھ ایسی صورتحال بن رہی ہے جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ریٹینشنز میں مسئلہ ہوگا تو ریٹینشنز کے اندر کچھ پلیئرز کو ریلیز کرنے کے حوالے سے پوری اپ ڈیٹ جو ہے میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ملتان سلطان کی اور نسیم شاہ کی پک کے حوالے سے اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھے لگی لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کرنا تاکہ جو ویڈیو آنے والدن میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک جلدہ جلد پہنچ سکے اس ویڈیو پر میں آپ لوگوں کو ملتان سلطان کے حوالے سے بتاؤں گا کہ قصہ سے نسیم شاہ کو اگر وہ ڈراؤٹ میں جاتے تو پک کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ ڈراٹ میں نہیں جاتے تو باقی ٹیموں کے پاس چانسیز ہیں تو وہ کون کون سی ٹیمیں ہیں جن کے پاس چانسیز ہیں اس سے پہلے والی ویڈیو آپ لوگوں نے جا کر دیکھنی ہے آپ لوگ کو پتا چل جائے گا کہ اگر نسیم شاہ واپر نہیں جاتے تو باقی کون کون سی ٹیمیں جو ہے وہ تریٹ کے لئے انٹرسٹیڈ ہیں اور کیا کیا آفرز لگاری ہیں ن لیکن نسیم شاہ کی ملتان سلطان کے حوال سے بات کرتے ہیں پہلے تو ان کی ٹریٹ کے حوال سے بات ہوئی لیکن انہوں نے جو ہے ایک ڈبل چیس کھیلی اور انہوں نے افتحار احمد بھی لے لیے کوئٹا گلیڈیٹر سے پلٹینیم پک بھی لے لی اور اب یہ ڈرافٹ میں جا کر جو ہے وہاں سے نسیم شاہ کو بھی دوبارہ پک کر سکتے ہیں اور جو عباس افریدی کو دینا چاہیے تھا انہیں عباس اور یہ دینا چاہ رہے تھے رائلی روسو اب صرف ایک پلیئر دیا اور اس کے بدلے انہیں افتحار احمد بھی مل گیا اور نسیم شاہ بھی دوبارہ مل جائے گا اور عباس افریدی جو ہے ان کو بھی نہیں دینا پڑے گا لیکن پھر بھی مشکلات ہیں کیونکہ مشکلات کیوں ہیں ان کے پاس ڈائمنڈ کیٹگری جو ہے وہ آرے ڈی بڑے پلیئر سے بڑی پڑی ہے اور پلٹینیم کیٹگری میں آرے ڈی ان کے پاس دو انٹرنیشنل پلیئر موجود ہیں تو جب یہ ڈرافٹ کے اندر جائیں گے تو انہیں ایک انٹرنیشنل کھلیاری ج اور نسیم شاہ کو لینے کے لیے انہیں پلٹینیم کیٹگری خالی کرنی پڑے گی ایک اور تو اگر وہاں سے پلٹینیم کیٹگری خالی کرتے ہیں تو ڈائمنڈ کیٹگری جو ہے فل ہو جائے گی لوکل پلیئر سے وہاں پر پھر ایک انٹرنیشنل پلیئر لینا پڑے گا تو اس کے لیے بھی ڈائمنڈ کیٹگری کو بھی خالی کرنا پڑے گا تو وہ ساری سیچویشن میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں اس وقت افتحار احمد اور ریزوان جو ہیں وہ دونوں اس وقت پلٹینیم کیٹگری میں ہیں اگر انہیں نسیم چاہیے تو ان دونوں میں سے ایک کو برینڈ امبیسٹر بنا کر ڈائمنڈ کیٹگری میں کرنا پڑے گا تو محمد ریزوان کو ہم ازیوم کرتے ہیں کہ وہ برینڈ امبیسٹر بن جائیں گے اور ان کو ڈائمنڈ کیٹگری میں لے جائیں گے افتحار احمد جو ہے وہ صرف پلٹینیم میں ہوں گے اور پلٹینیم میں ان کے پاس دو سلوٹس خالی ہوں گی پہلی پیک پہ نسیم شاہ ان کے پاس چلے جائیں گے ایک یہ فورن پلیئر لے لیں جائیں گے تو پلٹینیم کیٹگری ان کی فل ہو جائے گی وہاں پر نسیم اور افتحار جو ہے وہ دونوں پلٹینیم میں آ جائیں گے لیکن اب جب ڈائمنڈ میں افتحار سوری ریزوان چلے جائیں گے تو اس باقت ان کے پاس ریزوان بھی ہوں گے اسامہ میر بھی ہوں گے خوش دل شاہ بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ شان مسود بھی ہوں گے تو چار پلیئر ان کے پاس ہو جائیں گے تو چاروں کو تو ریٹین کر نہیں سکتے صرف دو کو ریٹین کر سکتے ہیں تو وہ محمد ریزوان بر ریٹین ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ایک فورن پلیئر جو ہے وہ ڈائمنڈ کیٹگری میں انہیں پک کرنا پڑے گا تو پلٹینیم اور ڈائمنڈ اس طرح سے ان کی فل ہو جائیں گی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو گولڈ کیٹگری کے اندر ان کے پاس جو ہے اب آپشن نہیں ہوگا مزید پلیئر ریٹین کرنے کے لیے تو وہ پھر یہاں پر خوش دل شاہ کو ریلیز کرنا پڑے گا یا پھر ٹریڈ وینڈو کلوز ہونے سے پہلے پہلے انہیں جو ہے ٹریڈ کرنا پڑے گا ساتھ ساتھ شان مسود ہیں ان کو بھی یا تو ریلیز کرنا پڑے گا یا ٹریڈ کرنا پڑے گا تو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ اب وہ دو پلیئر جو ہے وہ ہمیں ریلیز ہوتے ہوئے دکھائے دیں گے اگر ملتان سلطان چاہتی بھی ہے ان کو ریٹین کرنا تو ریٹین نہیں کہہ سکے گی کیونکہ اب ان کے پاس آپشن موجود نہیں رہا ہے یقین ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیک دن میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک جلدہ جلد پہنٹی رہے اللہ حافظ